نبسکار آگ بجے کی بولٹن میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں شبرا سمن انڈیا نیوز پر دیش میں کورونا سنکٹ کو لے کر ہاہا کار مچا ہوا ہے لوگ تراہیمام کر رہے ہیں اور مشکلوں کا انت ہوتا ہوا فیلحال نہیں دکھ رہا ہے کوویڈ کی مہاماری اور سرکاروں کی بے روخی اور جانکاری کی کمی سے خاصی دکتیں آ رہی ہیں ان سب ہی مشکلوں اور کوویڈ سنکٹ سے جڑے ہر سوال کا جواب دھوننے کے لیے ہم کوویڈ اوپی ڈی لے کر آئے ہیں یہاں پر کیا ہوگا کورونا سنکٹ سے جڑے ہر سوال کا جواب ہم آپ کو دینے کی کوشش کریں گے دیش کے جانے بانے ڈاکٹرز لگاتار دن بھر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور اگلے گھنٹے بھی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ رہیں گے ان سے آپ سے جڑے ہوئے سوال جاننے کی کوشش کریں گے لیکن اس بیچ سب سے پہلے ایک اہم خبر کا رکھ کر لیتے ہیں ویکسینیشن ڈرائیف کو لے کر سوٹروں کے حوالے سے خبر ہے ممبئی سے یہ بڑی خبر مل رہی ہے ایک مائی کے ویکسینیشن کے لیے تیار نہیں ہے ممبئی سوٹروں کے حوالے سے خبر مل رہی ہے ادھر سرکار نے کیندر سرکار سے اور وقت مانگا ہے دو سو ستر سے زیادہ ویکسینیشن سینٹر بنائے جانے باقی ہیں شہر میں نبے لاکھ لوگوں کو تیکہ لگنا ہے اور ایسے میں راجی سرکار تیار نہیں ہے یہ سوٹروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ ادھر سرکار نے کیندر سرکار سے اور وقت مانگا ہے کیونکہ ایک بڑی سنکیہ ہے ایسے لوگوں کی جن کو ویکسین لگنا ہے ایک وائی سے اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگائے جانا ہے اور اس کو لے کر راجی سرکاریں تیاری کر رہی ہیں لیکن اس بیچ یہ خبر آ رہی ہے مہاراستر میں سب سے زیادہ بری استیتی ہے وہاں کی سرکار کے لیے اسے سیجیسن میں پٹنا بہت مشکل ہو رہا ہے لگاتار ذمہ داری ایک دوسرے پر پھیکنے کی کوشش کر رہی ہے راجی سرکار اور کیندر سرکار لیکن ان سب کے بیچ یہ خبر چوکانے والی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ کیسے آگے کی تیاری کی جاتے ہیں ہماراستر میں دیکھنا ہے کیندر سرکار راجی سرکار ہر سٹیٹ ہو یا ہر سرکار ہو اس سنکر سے سامنا کرنے کا پورا پریاس کر رہی ہے یہ سمیہ ایسا نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام ڈالے اور اپنے ہاتھ کھڑے کر دے یہ بلیم گیم کچھ سمیہ کے لیے راجنیتی بلیم گیم بند ہونا چاہیے چاہے کسی کی بھی گلتی ہو یا کسی میں بھی کمی ہو میں مانتا ہوں کہ اردھان منتری جی اور مکھے منتری کے جو کانفرنس ہوئی حال بھی نہیں اس میں بھی یہ بات نکل کر آئی ہے مہاراستر سرکار کی اگر بات کریں تو راجن کے مکھے منتری ادھو ڈھاکری جی ان کا پورا کیابنیٹ اور پرشاشن اس کرونا کے سنکر کا سامنا بہت ہی مضبوطی سے کر رہی ہے اور اپنے دیکھا ہوگا ڈبلنگ ریڈ بھی کم ہو گیا ہے ممبئی میں بھی کنٹرول میں کرونا آ رہا ہے ہمارے تو اپوزیشن ہے یہاں کے ان کو بھی سمجھنا چاہیے یہ راجنیتی کرنے کا سمجھ نہیں ہے آپ سرکار کے ساتھ ہندہ سے کندہ ملا کر اگر یہ سنکر کو ہم سنگرش کریں گے لڑیں گے تو یہ سنکر پیچھے جائے گا تو ٹھیک ہے مکھے منتری جی پورا زور لگا تو یہ راجنیتی کرنے کا وقت نہیں ہے سنجر آوت کہہ رہے تھے ٹھیک بات ہے واقعی راجنیتی کرنے کا وقت نہیں ہے لیکن یہ تیاری کرنے کا وقت ہے تیاریاں کہاں ہیں اس کو لے کر جو خبریں آ رہی ہیں راجنیت سرکار کی اور سے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں مہراشتر ان راجنیت سے ایک ہے جو سب سے زیادہ پربھاویت ہے لیکن اترپردیش بھی اس لسٹ میں شمار ہے اترپردیش سے خبر آ رہی ہے وہاں پر کورونا کا حرام لگا تار جاری ہے یوپی میں کورونا کے تیتیس ہزار پانسو چوہتر نئے کیس سامنے آئے ہیں چوبیس گھنٹے کانکرہ ہم آپ کو دے رہے ہیں صرف چوبیس گھنٹے میں دو سو نچاس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سی ایم یوگی آدھتنات کیا کہہ رہے ہیں یہ بھی جان لیجئے پچھلے تین دنوں میں کورونا کیسوں میں کمی آئی ہے یہ کہا ہے سی ایم یوگی آدھتنات میں یوپی میں اکسیجن بیڈ کی کمی نہیں ہے یہ یوگی آدھتنات کا کہنا ہے دیکھیں جو دعویٰ کیا جا رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہیں لیکن جو پرستی ہے وہ بھی ہم زمینی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے رکھتے رہتے ہیں ٹیسٹ نہیں ہونا یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے اس طرح کی حالات ہونے کے پیچھے اور اس سے پہلے آج یوپی میں کورونا کے بڑھتے پرکوپ کو دیکھتے ہوئے یوپی کے مکہ منتری یوگی آدھتنات نے ٹیم 11 کے عدھکاریوں کے ساتھ بڑی بیٹھک کی ہے اس بیٹھک میں یوپی میں کورونا سے بگڑتے حالاتوں کو لے کر منتھن ہوا اس بیٹھک کے دوران عدھکاریوں کو ضروری دشا نربیش بھی دیئے گئے اور اس کے ساتھ تھی اتر پردیش میں کورونا سنکرمن کے لگاتار نئے کیے سامنے آ رہے ہیں اس کے بارے میں زیادہ جانکاری کے لیے ہمارے سموار داتا خورم نظامی کی ایک رپورٹ آپ دیکھئے تو ماملے کمائے تھے اگر شنیوار میں اکتے زیادہ زیادہ ماملے آئے تھے تو اس دوار کے ہم باق کریں تو پہتے زیادہ ادھک ماملے آئے ہیں یعنی کہ تقریباً تین ہزار ماملے کمائے ہوئے ہیں لکنوں کی باق کریں تو پانچ ہزار ادھک آکڑے آ چکے ہیں موتے تمام ہو رہی ہیں لیکن اس بیچ اسپطالوں میں اکسیزن کی کمی جو دیکھی جاری تھی اس کو پورا کرنے کا کام کیا جارہا ہے اور اس بیچ ہم بات کریں تو ایک ٹینکر اور بکاروں سے آ چکا ہے تو زیادہ سی بات ہے جو پریشر تھا اکسیزنہ ہونے کا وہ تھوڑا کم ہونے کی امید جتائی ہے حالکہ جو آئیسولیشن والے ہیں مریض ان کی شکات یہ ہے کہ ان کو آکسیزن نہیں مل پا رہا ہے لیکن سرکار کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو بھی آکسیزن پورا کرنے کی پوری کوشش کی جاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آخر جو آپورتی ہے آکسیزن کی وہ ڈیمانڈ سپلائی کی ویشش سرکل میں کیوں پھسی ہوئی ہے جتنی ڈیمانڈ ہے اتنی سپلائی کیوں نہیں مل پا رہی ہے اس کو لے کر سرکار بہت گمبیر ہے اور لگاتار اس پر کام کر رہی ہے انہوں نے یہ بھی مانگا ہے کہ پچاس ٹنگ اور ڈیمانڈ کی گئی ہے یوگی آتیزن دورت سینٹر سے تو وہیں پر دو کھیپ اب آ چکی ہے لکھناوں میں تو اس سے کاسی ہوگی تو وہیں کہیں اسپطالوں جو بڑے اسپطال ہیں ان کو پچاس ٹنگ کے آپورتی کی جا چکی چاہے ہو بلانپور ہو کے جیمی ہو پی جی آئی ہو ان سب جگہ تو وہی ساتھ میں کس طریقے سے آکسیزن سینٹرز بنایا جائیں آکسیزن ریفلنگ سینٹرز بنایا جائیں آکسیزن آکسیزن گارو سینٹرز کیسے بن جائیں اس وقت کان چل رہا ہے پی ایم کیر سینٹرز با کریں تو بڑی تعداد میں اترپدیش کے زلوں میں آکسیزن ریفلنگ سینٹر بنیں گے آکسیزن پروڈکشن سینٹر بنیں گے تو حالات بہت کم بھی رہے لیکن سرکار بھی سترک ہے اور لگاتار کوشش کر رہی ہے لیکن آکڑے ہیں کہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہے اسی بیچ پیانکی سیٹویشن نہ ہو اس کو لے کر سرکار لگاتا ہے اس بات کو کہہ رہی ہے کہ آکسیزن پوری ماترہ میں موجود ہے آپ گھروایی ہو مت لیکن جو تیماردار آکسیزن سینٹرز کے باہر کھڑے ہوئے ہیں لائن میں لگا کر کے ان کو آکسیزن کا اپورتی نہیں ہو پا رہی ہے اس کو لے کر بھی وہ لوگ تمام چندتے تھے اور سرکار نے یہ بات کر دیا کہ آکسیزن سپلائی کی جائے گی اور کتاہی نہ بڑھتی جائے تو ساتھ میں جو ایڈمیشن کی بات ہوتی ہے جو بیٹ کی بات ہوتی ہے اس میں تمام ترے کے دکتیں سامنے آ رہی ہیں لیکن سرکار نے اس کو بھی لے کر کام کیا ہے کہ جو گمبھیر مریض ہیں ان کو پرائیٹی دی جائے اور اگر جو کم گمبھیر مریض ہیں جن کو بہتا ضرورت نہیں ہے ان کو ہوم آئیسوشن لکھا جائے تو دیکھنا یہ ہے تو ہمارا ہندوستان ایک دن ضرور جیتے گا کرونا سے اس لڑائی میں لیکن فیلحال لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں اور اس سے کم کرنے کے لیے سرکاروں کا اموہ تاک رہے ہیں سرکاریں لاچار ثابت ہو رہی ہیں کئی جگہوں پر لیکن صرف سرکاروں کا سسٹم ہی لاچار نہیں ہے ہوا کچھ ایسی چل رہی ہے کہ اپنے بھی بے ڈرد ثابت ہو رہے ہیں کانپور میں ماں کے کرونا پوزیجیو ہونے کے بعد ایک بیٹا اسے اپنی بہن کے گھر پر چھوڑایا جب بیٹی داماد کو ماں کی بیمانی کی خبر ملی تو انہوں نے بھی ماں کو گھر میں گھسنے نہیں دیا اس بیچ بزرگ محلہ کی حالت زیادہ خراب ہونے لگی تو پولس نے ایمبولنس کی مدد سے محلہ کو اسپیتال میں بھرتی کروایا جہاں پر محلہ کی موت ہو گئی اس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں تو یہ تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کہ کئی سوال کھڑے کرتی ہیں کہ اس طرح کے حالات میں اگر اپنے اگر بے درد ہو جائیں گے اگر اس طرح کی سنگیدن ہینتہ سماج میں سامنے آ رہی ہے تو آخر کیا ہم بھی اس کے ذمہ دار کہیں نہ کہیں خود کو نہیں دیکھنا چاہیے تو اس طرح کی گھٹناوں کے بیچ آئیے ہم آپ کی ذہن میں جو کچھ سوال ہیں اسے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے جواب جانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس بیچ ڈاکٹر سنیل سنگل جڑ گئے ہیں پریسیڈنٹ ایسٹ ڈلی آئی ایم اے کے آپ کا بہت سواگت ہے ڈاکٹر ساہب سوال آج صبح سے ہی اور پچھلے کچھ دنوں سے کئی طرح کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں جو کی درشک ہمیں فون کالز کے ذریعے ایمیلز کے ذریعے بیج رہے ہیں ان میں سے کچھ سوال میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گی اور اب یہ ایک خبر آئی تھی جسے میں شروعات کرنا چاہتی ہوں مہاراستر سرکار ویکسینیشن کے لیے جو ایک تارک سے شروع ہونے والا ہے اس کے لیے پوری طرح سے تیار نہیں ہے یہ سوطروں کے حوالے سے خبر آ رہی ہے اور در سرکار نے اور وقت مانگا ہے کیندر سرکار سے ویکسینیشن اس وقت کتنا ضروری ہے اور کتنا ایمپورٹنٹ ہے یہ کہ تمام جو راجی سرکاریں ہیں وہ اپنے آپ کو تیار کریں سسٹم درست کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ویکسین پہنچ پائیں دیکھیں جتنا جلدی ہم ویکسینیشن لگوا لیں گے یہاں جیزا سے جیزا لوگوں کو ویکسینی ان کی یومینٹی بڑھے گی کیونکہ پہلے ویکسینیشن سے یومینٹی بڑھنی شروع ہوتی ہے اور دوسرے ویکسینیشن لگنے کے بعد وہ یا تین حصے کے بعد ہمیں پوری امیونٹی آتی تو ابھی بھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہمیں ڈیڑھ دو مہینے لگیں گے کہ جب ہماری پوری اونٹی آ جائے گی ساری راجے سرکاروں سے میری پراثنہ ہے کہ اپنی تیاری جلدی سے جلدی پوری کرنا ہے اور فرس میں سے جو یہ نیا سیکسر ویکچین کا ایٹین ایر پلس پر ہونے والا ہے اس میں پوری بھاگی داری دیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے جو ایٹین ایر پلس ہیں ان کو ویکسین لگوانے میں مدد کریں اور سب لوگ ویکسین ہم لوگ لوگوں سے ریکسٹ کر چکے ہیں کہ دونوں ویکسین سیف ہیں کووی شیلڈ ہو یا دوسرے والا ویکسین ہو دونوں کی ویکسین سیف ہیں دونوں کی ایفکیسی سیف ہے اور سائیڈ فیکٹ نہیں ہے ویکسین کے بعد ہمارا اگر انفیکشن ہوتا ہے تو وہ بہت مائل انفیکشن ہوتا ہے ہماری جان کا خطرہ نہیں رہتا تو ہمیں ویکسین سب کو جلدی سے جلدی لگوانے یہ بہت امپورٹنٹ ہے ویکسینیشن کے لیے سب کو آگے آنا چاہیے اور اب ایک تاریخ سے 18 سال سے زیادہ عمر کے جو تمام لوگ ہیں وہ ویکسینیشن کروا سکیں گے اس کے لیے راجے سرکاروں کو تیاری کرنی ہے اور وہ دھیرے دھیرے تیاری کر بھی رہے ہیں جہاں کہیں بھی کمی رہ جائے گی اسے پورا کرنے کی کوشش آنے والے کچھ دنوں میں کی جائے گی دلی سرکار کی اور سے یہ کہا گیا ہے کہ 18 پلس لوگوں کو فری ویکسین دے گی راجے سرکار اور اس طرح کے فیصلے لگاتار ہو رہے ہیں لیکن ایک اور امپورٹنٹ بات جو آپ نے کہی ڈاکٹر صاحب کی ویکسینیشن کروانا چاہیے اور اگر ویکسین لگوانے کے بعد بھی کیسز آ رہے ہیں یا پھر انفیکشن ہو رہا ہے تو وہ مائلڈ انفیکشن ہوتا ہے جان پر نہیں بنتی ہے موت کی نوبت نہیں آتی ہے یہ بھی ریپورٹس اور ایکسپرٹس کا کہنا ہے یہ بہت ہی مہتپون ہے جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور اسے ذہن میں رکھ کر ویکسینیشن کروانا چاہیے درشکوں کے لئے یہ اپیل ہے لیکن ان سب کے بیچ ایک سوال یہ بھی ہے ڈاکٹر سنگل کی یہ جو ہم یہ دور دیکھ رہے ہیں یہ وقت دیکھ رہے ہیں پچھلے سال بھی ہم نے دیکھا تھا لیکن اس بار استحتی اور بھیاوہ ہے اس بار جو استحتی ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور جان جو جا رہی ہے اس کی تعداد اس کی در پہلے سے بھی زیادہ ہے جو پچھلی ویو تھی پچھلے سال کی اس میں اور اس بار کے ویو میں کیا فرق ہے کیوں یہ زیادہ فیٹل ثابت ہو رہی ہے کیا کرونا کے نئے میوٹنس اس کے پیچھے کی وجہ ہیں یا پھر کچھ اور دیکھیں جو فرسٹ ویو سی جو لاس کیا تھی اس میں جو انیس ہو رہی تھی وہ بہت مائیڈ انیس کی اور اس انیس کے دوران جو لوگ اسپتالوں میں بھرتی ہو رہے تھے عام طور پہ ان کو ہم کروانٹانی سینٹرز میں یا کوویڈ کیئر سینٹرز میں یا اسپتال میں بھی ایڈمیٹ تھے تو ان کو اوکسیجن کی ضرورت بہت کم پڑ رہی ہے لیکن اس بار جو بھی کیسز ہسپیڈل میں بھرتی ہو رہے ہیں یا ان کو بیٹ نہیں بھی مل پر رہا ہے یا وہ پولٹ سینٹر میں بھرتی ہیں سب کو ہی اوکسیجن کی ضرورت پڑ رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے تیسرے دن بھرتی ہونے کے پاس ایک دم سے ان کا جو ایکس رے ہے یا جو لنگ کی اسکتی ہے وہ بھگڑ جاتی ہے اور ان کی اوکسیجن ڈیمانڈ پڑ جاتی ہے اور ان کو ایک سپورٹ سسٹم پہ یا تو بائی پیپ جس کو کہتے ہیں نون انویڈی وینٹی لیٹر یا وینٹی لیٹر پہ ہمیں لینا پڑ رہا ہے تو یہ اس کا مین وزہ ہے میوٹیشن اور وائرس میں دو میوٹیشن ہوئی ہیں ایک ڈیلیشن ہوئی ہے اور ایک سبسٹیٹیوشن ہوئی ہے دو طرح کی میوٹیشن ہوتی ہیں جو آرین اے میں ڈیل نیول پہ ہوتی ہیں جو امینو ایسیڈ سے ان کی پوزیشن تینج ہو جاتی ہے تو اس کو ہم سسٹیٹیوشن کہتے ہیں اور وہ ایک امینو ایسیڈ اگر ہٹ جائے اس کو ہم بیلیشن کہتے ہیں تو یہ ڈیبل میوٹیشن اس وائرس میں ہوئی ہے اور جس کا ایفیکٹ آیا ہے کہ ایک کو اس میں جو سائنس فیمٹم ہے وہ تھوڑے چینج ہو گئے جیسے اب جیسٹو انٹرسائنس فیمٹم آ رہے ہیں جائریا اور یہ سب کی جان پیٹ میں در پہلے ٹائم پہ یہ نہیں تھا اس کے ساتھ ساتھ جو اوکسیڈن کی ڈیمانڈ ہے جو مریض ڈمبیر ہو جاتے ہیں ان کی ماترہ میں اس پر کافی بڑھا ہوا ہے اور کافی موتیں ہو رہی ہیں اور کافی انفیکٹیس وائرس ہے آپ دیکھیں کہ جتنی ابھی انفیکشن لینٹ ہے وہ بہت آئی ہے کبھی پچھلی سال ایسی نہیں ہوئی تو اس کی نوٹیشن کی مین وجہ ہے اور جو ہماری تیاریہ تھی کہ اگر یہ دوسرا بیو آئے گا تو ہم اس سے جیت پائیں گے اس سے لڑ پائیں گے تیاریوں پر آماتے ہیں لیکن ایک اور بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو لوگوں کا لگاتار ہم تک پہنچ رہا ہے اور وہ ٹیسٹ کی وشوہ سنیتہ کو لے کر ہے آٹی پی سیا ٹیسٹنگ کتنی ریلائیبل ہوتی ہے یہ بتائیے گا کیونکہ کئی جگہوں پر یہ سامنے آ رہا ہے کہ اگر سیمٹمز ہوتے ہیں تو بھی ٹیسٹ نگیٹیو آ جاتا ہے بعد میں معلوم چلتا ہے کہ نہیں کورونا تھا اس طرح کی چیزیں کیوں ہو رہی ہیں کیا نئے میوٹنز کی وجہ سے دن جو کرونا ٹیسٹ کی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے زیادہ لوگ سامنے نہیں آ رہے ہیں اور اس لئے بعد میں اس کے سائیڈ فلال دکٹر دیکھیں میں اس میں دو بات 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 ہے اگر لوگ تیسٹ کرا رہے ہیں کہ لاب اور جو پورتی ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہی پہلے ہم کلیکشن ہم پہ گھر پہ کرواتے تھے میری پیشن ستیبل ہے لاب میں جا کے کلیکشن کرا دیں تو اس ایک تائم میں کافی لوگوں کا سیمپل لیتے دوسری چیز یہ ہے کہ جو ایک ونڈو بیرے لگ رہا ہے ریپورٹنگ میں دو سے یا تین دن لگ رہا ہے پر آپ لاب میں جا سیمپل دے دیتے ہم کیسی سود ہمارے ساتھ جڑیں گے گروگرام سے ایک بریک کے بعد اور اگر آپ کو سوال کرنا ہے ہم پیشن سمپر کریں اور جو کال کرنے کے لئے نمبر سکرین پر فلاش ہو رہے ہیں ان پر آپ ڈائل کریں اور دوکٹر سے کنسٹل کریں ہم آپ کی سوال کا جواب آپ تک پانچس کی پوری کوشو شکریہ